لاہور کے لیبرٹی چوک پر احتجاج کرتے یہ مظاہرین شہر کے بڑے ریسٹورینٹس میں موزز عہدوں اور معقول تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں لیکن کووڈ نائنٹین کی تیسری لہر کے بائیس اب انہیں بے روزگاری اور تنخواہوں میں کٹوتی کے خطرے کا سامنا ہے شہر کے تمام ریسٹورینٹس میں اندر اور باہر کھانا کھلانے پر پندرہ مارچ سے دو ہفتے کی پابندی آئید ہے کرونا کی پہلی لہر کے دوران ریسٹورینٹ انڈسٹری مارچ دو ہزار بیس کو پہلی بار بند ہوئی چار ماہ بار ٹیک اوے اور ڈیلیوری کی سہولت دی گئی سبتمبر دو ہزار بیس سے کھلی فضا میں بٹھا کر کھلانے کی اجازت ملی جو ایسے ریسٹورینٹس کے لیے تو فائدہ من تھی جن کے پاس باہر بٹھانے کی جگہ تھی مگر صرف انڈور ڈائننگ والے ریسٹورینٹس کے لیے ایک نئی آزمائش کا وقت تھا زیادہ تر نے ہوتل کی پارکنگ میں میس سجا لیے کوویڈ نائنٹین کے معاشی بہران سے اُبھرنے کی کوشش کرتی اس سنت کو دوبارہ بندش نے تشویش میں مبتلا کر دیا ہے صرف بڑے ریسٹوران ہی نہیں اثر تو درمیانے درجے کے ہوتلوں پر بھی آیا ہے یہ ہے لاہور کی گوالمنٹی فوڈ شریٹ جہاں شام ہوتے ہی سڑک پر کھانے کے میز لگنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ان دنوں یہاں رش معمول سے کم ہے بہت سی دکانیں بند ہیں جبکہ زیادہ تر گاہکوں کا انتظار کر رہے ہیں ہم طوی والا کالا رو بیجتے ہیں جب پہلے لوگ ادھر آتے تھے نا بہت زیادہ رش ہوتا تھا ہمارے چار پانچ من تین من چار من کے زیادہ بھی بھگ جاتی تھی جب سے یہ کرونا آیا نا اس کے بعد ہمارا دو کلو چار کلو پانچ کلو کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا ہم لوگ بھی اب باہر نکلیں ہیں دل تو کرتا ہے کہ اوپن ائر بیٹھ کے کھانا کھائیں اور کیونکہ سپیشلی بار بی کیوں ہوتا ہے وہ اوپن ائر ہی اچھا لگتا ہے لیکن مجبوری ہے گاڑی میں اسی لئے ہم لوگ آج بیٹھے ہیں فیملی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہ زور کرتے ہیں کہ ہمیں بٹھائیں لیکن ہماری بھی مجبوری ہم نہیں بٹھا سکتے پولیس والے اگر آج ہیں وہ تنگ کریں گے پھر ہمیں جرمانہ کریں گے آگے کاروبانی ہم جرمانے کہاں سے جمع کرائیں گے ریسٹورنٹ میں ڈائن ان کی بندش سے فلیٹس جیسے فائی سچار ہوتلز بھی متاثر ہوئے ہیں ایک بڑے ہوتل کے اخراجات پورا کرنے میں اس کے ریسٹورنٹ 20 سے 30 فیصد حصہ ڈالتے ہیں ریسٹورن مالکان اور ملازمین کا دعویٰ ہے کہ وہ ایسو پیس پر عمل درامت کی بھرپور کوشش کرتے رہے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس سنت کو مکمل بحال کیا جائے تاکہ اس سے جڑے افراد بدترین معاشی بہران کا شکار نہ ہو جائیں سمن قان ویس آف امریکہ لاہور